ہائے لوجیکل ٹاک فیملی کیسے آپ سبھی لوگ سوگتے ہیں آپ سب کا اپنے یوٹیب چینل لوجیکل ٹاک میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گی ایک ایسے پروڈٹ کے بارے میں جو کی نیچرل ہے اور ڈیابیٹک پیشنٹ بھی اس کے استعمال کر سکتے ہیں جہاں دوستو میں بات کر رہی ہوں سوفٹو لیک سپورڈر کے بارے میں جو کی شگر فری بنایا گیا ہے یہ سوفٹو لیک ایسے فیعنی شگر فری ہے جس کا جو فلیور دیا گیا ہے وہ سوم فلیور کا جسے کی پیشنٹ اس کو آسانی سے لے سکے اس میں کئی ٹائپ کی انگیڈینٹ ملے ہوئے ہیں جو ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو ڈائیجز سسٹم جو ہے وہ ہیلڈی ہوتا ہے اور یہ فنگر وائلر اور بیکٹیریا انفیکشن کو بھی دور رکھتا ہے ساتھی ساتھ یہ پیٹ کا جو السر ہو جاتا ہے پیٹ میں اس کو بھی کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ہیلففل ہے اور یہ ایریٹیبل باول سنڈروم کو اور ڈائیجز سی پرابلم کو کنٹرول کرتا ہے کی انگیڈینٹ کی بات کریں تو اس میں اس اب گول ملا ہوا ہے سونا مکھی ملا ہوا ہے حرد ہے عملتا سے ملیٹھی ہے سانف ہے اور سوڈیا منزنیٹ ہے یہ سارے انگیڈینٹ پر طرح سے نیچرل ہیں اور ان کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور نیچرل انگیڈینٹ سے مل کر بنا ہے تو اس کی پاور بھی اچھی ہے ایفیکٹ بھی اچھا سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی کم ہے بات کرتے ہیں کس کو لینا کیسے ہیں تو جو ایک ایڈلٹ ہیں ان کو کم سے کم ایک سے دو چمچ بھر کے لینا ہے لگ بھگ جو پانس سے دس گرام ہوتا ہے اس کو ایک گلاس گنگنے پانی میں گھول کے سونے سے پہلے لے لینا ہے یا پھر اگر آپ کسی ڈاکٹر کی صلاح کے انصار اس کا استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر جیسا بتا ہے آپ کو اس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے یہ بہت ساری بیماری کو کنٹرول کرتا ہے جس میں کی بڑی بیماری ہے وہ کبز ہے جب کبز ہوتا ہے تو کھانا اچھے سے ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتا ہے پیشنٹ اچھے سے کھا بھی نہیں پاتا وہ بہت ساری تکلیفوں سے گزرتا ہے تو یہ اس کبز جیسی کانسٹیپیشن جیسی پرابلم کو دور کر کے ہیلڈی ڈائجسٹی سسٹم کرتا ہے ساتھ ساتھ جو السر وغیرہ ہو جاتا ہے اور کھانا نہیں پچھتا ہے ڈائریا وغیرہ ہو جاتا ہے یہ ان ساری پرابلم کو بھی دور کرتا ہے اور یہ جو پیشنٹ میں کینسر ہو جاتا ہے کینسر سیلز کو یہ ملٹیپلیکیشن یعنی ملٹیپلائی کرنے سے بھی روکتا ہے اسپیشلی جو کارڈییک یا بریس کینسر ہوتا ہے یہ اس کینسر اس ٹائم پہ کینسر کو کنٹرول کرتا ہے اس کو ملٹیپلائی نہیں ہونے دیتا ہے جسے ہی کینسر سیل بڑھ نہیں پاتے ہیں اور وہ بیماری روک جاتی ہے ساتھی ساتھ اگر آپ اس کو پروپر طریقے سے استعمال کرتے ہیں جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے تو اس سے جتنے بھی پیٹ سریٹر سمسیاں ہیں چاہے وہ کبز کی ہو چاہے ڈائریا کی ہو چاہے کسی دوا کی وجہ سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو چاہے کوئی بیماری ہوئی ہو دنگ سے کھانا نہیں حضم ہوتا یہ ساری بیماری کو کنٹرول کر کے آپ کا جو ڈائجیسٹیف سسٹم ہے وہ ہیلڈی بناتا ہے انٹرسٹین کو کلین رکھتا ہے جس سے کی حازمہ اچھا رہے اور آپ کو اچھے سے بھوک لگے آپ کا جو پیٹ ہے وہ ایک دم پروپر طریقے سے ساف رہے تو فرنڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جو نیچرل انگیڈین سے بنا ہوا ہے اور یہ پر طرح سے سیف ہے اور نون ہیبٹ فارمنگ ہے یعنی کہ اس کو استعمال کرنے پہ آپ کو اس کی لطف نہیں لگے گی تو اس کا پروپر طریقے سے آپ استعمال کر کے چاہتے ہیں کچھ کہنا یا بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے یا میڈیکل لائن کے سٹوڈنٹ ہے یا میڈیکل اسٹرین سے بیلونگ کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کرتے رہیں میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ ایک نئے پروڈیکٹ ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر